بسم اللہ الحمدللہ والسلام والرسول اللہ ایک سوال ہے ایک ہی بانیوں کو مسلسل سور بقرہ کی آیتیں پڑھ کر دم کر لینا دم کرنا لمبے عرصے تک یا تین دنوں تک اور پھر اس کا استعمال کرنا کیا ہے درست ہے بلکل ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں کوئی حرص کی بات نہیں دیکھئے اگر انسان قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے دعائیں پڑھتا ہے اذکار پڑھتا ہے تو یہ پاکیزہ چیزیں ہیں جو ساف ستھرے پانی اور وہ بھی پاکیزہ ہی ہے ساف ستھرے پانی کے ساتھ اس کی پاکیزگی کم نہیں ہوتی متاثر نہیں ہوتی اللہ من قیم کے واقعے میں آپ لوگوں نے سنا ہو گئے اس سے پہلے کہ زمزم لے کر کے پینے سے پہلے اس کے اندر دعائیں اور اذکار اور خاص طور سے سور فاتحہ وہ پڑھ کر کے اس پر دم کر کے اور پی جاتے تھے یہ پاکیزہ چیزیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے اس کی پاکیزی متاثر نہیں ہوگی ساف ستھرے چیزیں ہیں پاکیزہ ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا امْتَحُورَا اللہ نے پانی کو پاک کا ہے یہ پاکیزہ چیزیں ہیں پاکیزہ چیزیں ہیں انسان کی زندگی میں نقصان کا ذریعہ نہیں نفع اور فائدے کا ذریعہ بنتی ہیں اور پانی تو ویسے بھی اللہ نے ہر مئیت کو ہر مردے کو اس کے ذریعے سے زندگی کیا اسے پتہ چلا کہ انسان ہر پاکیزہ چیز کے اندر کسی اور پاکیزہ چیز کو ملا رہا ہے تو کوئی غلط نہیں کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے اس کے ملانے سے اس کی پاکیزی کی متاثر نہیں ہوگی انشاءاللہ وہ نفع بخش ہوگی فائدے مند ہوگی لوگ پوچھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے وہ سارے لوگ پوچھتے ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پر دم کیا ہے ثبوت نہیں ملتا لیکن اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ پاکیزہ چیزوں کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعانت کیا ہے پاکیزہ چیزوں کا کوئی اختیار کیا ہے تو اگر ہم بھی پاک چیزوں کو واسطہ بناتے ہیں اس کے ذریعے سے اگر ہم خیر کی چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں دینی اعتبار سے پاک ہے دنیاوی اعتبار سے پاک ہے وہ ہمارے لئے فائدہ مند اور نفع ہوشا ہے اور دنیا کی ساری چیزوں کو ہمارے نفعہ کیلئے اللہ نے بنایا ہے تو اگر اس طور پر ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے نقصان نہیں تو انشاءاللہ اس کے اندر خیر ہے